رب پشلی صدری و یسرلی امری و حلال اکتتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورہ انفال مدنی سورہ ہے جس میں پچتر آیات اور دس رکو شامل ہیں آج ہم سورہ انفال کے رکو نمبر دو اور تین میں موجود آیات انیس تا اکیس کا با محاورہ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے انتا استفتحو فقد جاعکم الفتح و انت انتحو فهو خیر لکم و انت اود نعود و لن تقنی انکم فیتکم شیعا ولو کسرت و ان اللہ ماء المؤمنین ترجمہ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ جگی دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نافرمانی کروگے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جواد خواہ کتنی ہی کسیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے اس آیت کے مخاطبین کفار ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار سے کہ آپ نے جو مجھ سے ایک خواہش کی تھی میں نے اس پر فیصلہ دے دیا ہے تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فیصلے پر عمل درامت کیجئے کون سی خواہش کی تھی اور اس کے اوپر کیا فیصلہ دیا گیا تھا تھوڑا سا اگر آپ پیشے جائیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مشرقینِ مکہ جب غزوہِ بدر کے لیے مکہ سے نکر رہے تھے تو انہوں نے خانہِ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے رب تعالیٰ دونوں لشکروں میں سے بڑھتر لشکر کو دونوں جماعتوں میں سے افصر جماعت کو اور دونوں دینوں میں سے بہتر دین کو فتح عطا فرما یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین اسلام کے پیروکار حق پر ہیں تو آپ انہیں فتح دیجئے اور اگر ہم یعنی کفارِ مکہ اگر ہم حق پر ہیں تو آپ ہمیں فتح سے نوازیے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے جو مجھ سے فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا آپ نے جو مجھ سے حق جاننے کی خواہش کی تھی تو میں نے آپ کی خواہش پر فیصلہ دے دیا ہے تو آپ کے پاس اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق آپ نے خود ہی کہا تھا نا کہ جو دونوں میں سے حق پر ہے آپ اسے فتح عطا کیجئے تو میں نے تمہاری یہ دعا قبول فرمائی ہے میں نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی ہے بہتر دین کو فتح عطا فرمائی ہے اب آپ کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ بھی تسلیم کر لیں کہ دین اسلام بھی بہتر دین ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ان کاموں سے باز آ جائیں تو بہتر ہیں کون سے کام کر رہے ہیں جن سے باز آنے کی تنبیہ دی جا رہی ہے باز رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے تو یہ کام ہے ان کے مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا غزوے بدر ہی دیکھ دیجئے کہ سور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کو دین اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو انہوں نے اس دن سے جو مسلمانوں کی مخالفت شروع کی تھی تو ہجرت مدینہ کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو فیصلے کی خواہش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر فیصلہ کر دیا ہے لہٰذا آپ جو غلط کام کرتے ہیں آپ دین حق کے پیروکاروں کو جو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں آپ اس چیز سے باز آ جائیے اور جو بھی اپنے غلط کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ ہی کی حق میں بہتر ہے شرارت کی صورت میں آپ کو دوبارہ سزا دی جائے گی یعنی اگر آپ غزوہ بدر کے بعد بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے اگر آپ ابھی بھی باز نہیں آتے اور ابھی بھی شرارت کرتے ہیں اور دوبارہ کوئی لشکر جمع کر کے جنگ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی اس شرارت کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو ایک مرتبہ سزا دے سکتا ہے اس کے لئے بلکل مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ بھی سزا دے لہٰذا کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی غلط حرکتیں ہیں ان سے باز آ جائیں اور دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ نہ کریں کیونکہ اگر انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ سزا دے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جماعت خواہ کتنی بھی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی یعنی وہ فوجی لشکر وہ فوجی لشکر تم جتنا بھی بڑا لے کر آ جاؤ جتنی بھی کثیر جماعت ہو تمہاری جتنا بھی اسلحہ ہو جتنی بھی ٹریننگز کر لو تمہارا یہ اتنا عظیم و شان لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کیوں فائدہ نہیں دے گا عظیم و شان لشکر کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو اہل ایمان کا ساتھی ہوں یہ تھوڑی ہے کہ میں اس جنگ میں اہل ایمان کا ساتھی تاگلی مطبع میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اللہ ہمیشہ اہل ایمان کا ساتھ دیتا ہے تو اہل ایمان کے سامنے تم جتنی بھی کثیر جماعت لے کر آوگے مجھے ہمیشہ ہمیشہ اپنے مقابل پاؤگے مجھے ہمیشہ اپنا دشمن پاؤگے میں ہمیشہ اہل ایمان کا ساتھ دوں گا تو ہوگا یہ کہ جس طرح میں نے جنگ بدر میں تمہیں عبرتناک شکست دی ہے میں اس سے بھی زیادہ عبرتناک شکست تمہیں دوں گا میں اس سے بھی زیادہ تمہیں ظلیل اور خوار کروں گا لہٰذا اپنی تعداد بہادری اور دریری کے زوم میں آ کر دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش ہرگز مت کرنا یا ایوہ اللہ 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 ورسول ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کا ان کے حکمات ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دو الگ چیزوں کے نام نہیں ہیں بلکہ در حقیقت یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات ہم تک پہنچائے جو پیغام ہم تک پہنچایا یہ کچھ بھی انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر ہم تک نہیں پہنچایا تھا بلکہ یہ تمام احکامات ہو تھے یہ تمام پیغامات ہو تھے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحی فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ یہ جو پیغام آپ کو میں دے رہا ہوں یہ جو میں آپ کو وحی کر رہا ہوں آپ اس چیز کو عام لوگوں تک عام انسانوں تک اور مسلمانوں تک پہنچا دیجئے تو یہ بات یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بھی مسلمانوں تک پہنچائی جو بات بھی انسانوں تک پہنچائی ان میں سے کوئی بھی بات کبھی بھی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے لہذا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کریں کیونکہ اگر مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اپنا پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہی 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 و صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر شک کرتے ہیں اور ماننے سے ان کی بات کو انکار کر رہے ہوتے ہیں تو مسلمانوں نے یہ کام بلکل نہیں کرنا روگردانی نہیں کرنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامات سے بڑھ کے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو بھی حکم دیتے ہیں وہ فوری طور پر اس پر عمل کریں کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ایک بار نہیں بلکہ سینکھنوں بار دیا گیا ہے لہٰذا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اور ان سے روگردانی نہ کرے ترجمہ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکمِ خدا سن لیا مگر حقیقت میں کچھ نہیں سنتے اس آیت کے انتر مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ یہود اور منافقین جیسا نہ بنے اب یہ یہود اور منافقین کون لوگ ہیں یہ یہود اور منافقین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو یہ فوری طور پر جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ چیز سن لی ہے یعنی یہ جو چیز آپ ہمیں سنا رہے ہیں آپ ہمیں کتابِ الٰہی سنا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم سنا رہے ہیں تو ہم نے یہ چیز سن لی ہے اور ہم اسے سمجھ بھی گئے ہیں لیکن جب ان چیزوں پر عمل کی باری آتی ہے تو انہیں سام سون جاتا ہے یعنی وہ بلکل بھی نہیں چاہتے یہاں پر اہلِ ایمان کو اور مومنین کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ آپ بھی ان یہودیوں اور منافقین جیسے نہ ہوں کہ جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے جب انہیں دینِ اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سن لی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے اس بات کے اوپر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی یہودوں یہود اور منافقین جیسی حرکتیں تو نہیں کر رہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم دینِ اسلام کے پیروکار ہیں ہم قرآن مجید پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید سننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب اس پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ آپ کی زندگیوں میں کتنے فیصد قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کیا جاتا ہے کتنی باتیں ایسی ہیں جن سے قرآن مجید نے آپ کو روکا ہے اور آپ حقیقتاً ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن پر قرآن مجید نے عمل کرنے کا کہا ہے اور آپ ان پر حقیقتاً عمل کر رہے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل فرمائی ہے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی آیت نازل فرمائی ہے یہ کسی ایک خاص وقت کے لیے نازل نہیں فرمائی بلکہ رہتی دنیا تک جب تک اس دنیا میں انسان موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نصیحت کے لیے ان سب کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی ہے تو یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے یہ صرف اس وقت کے اہل ایمان کو نہیں کی جا رہی اس وقت کے مسلمانوں کو نہیں کی جا رہی یہی نصیحت آپ کو بھی کی جا رہی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو سوچ لیجئے کہ اگر آپ قرآن مجید سننے کا دعویٰ کرتے ہیں سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ میں اور یہودیوں میں اور منافقین میں کوئی بھی فرق نہیں ہے لہٰذا کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کی جو بھی آیت سنیں قرآن مجید کے جس بھی حکم کا آپ کو علم ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکنے ان سے روکنے کی اپنے آپ کو کوشش کیجئے اور جس بات پر عمل کرنے کا حکم دیا جائے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تب ہی آپ یہود اور منافقین جیسا نہیں بن سکتے اللہ مہ اکمان نے کیا خوب فرمایا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاک سے بنایا ہے یہ نہ تو فرشتوں کی طرح نور سے بنایا گیا ہے اور نہ ہی شیطان کی طرح آگ سے لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنے عمل سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں کیونکہ آپ کا عمل ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ مرنے کے بعد آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ